بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی ساتھ اسکولز مالکان کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے ٹیکسس کے لاغو ہو جانے کے بعد اور بعد ازاں اسکولز کی ویلڈنگ جو کہ تعلیم فراہم کرتی ہیں ان کو بھی کمرشلائز کرانے کی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسکولز مالکان میں ایک شدید بیچینی پائی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ اسوسییشنز جو کہ کم و بیش 36 ایڈیوکیشنز جو ہیں وہ پرائیوٹ تعلیم کے اوپر کام کر رہی ہیں ان کی جانب سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اگر ان اسکولز کو بند کی آ گیا یا ان اسکولز کو کمرشلائز کرنے کی باتیں کی گئیں تو ان اسکولز کو بند کر دیا جائے گا جس سے لاکھوں مستقبل دعو پر لگ سکتے ہیں حکومت کی جانب سے اب تک اس کے حوالے سے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے ہیں کہ آیا اس طرح کے اقدامات سے اسکولز مالکان کیونکہ اسکولز مالکان ہی نہیں بلکہ ان اسکولز کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں بچے زیر تعلیم ہیں اور ان کی تعلیم کی بہتری کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے خواب د دیکھے ہیں کہ مستقبل کے میماروں کا مستقبل ہی اگر تعلیق ہو جائے گا تو ملک کیسے ترقی کرے گا ملک کو آگے کیسے لے کر جائیں گے اور اگر تعلیم ہی تعلیمی نظام میں خرابیاں پیدا کر دی جائیں گی تعلیمی نظام میں موجود یا تعلیمی نظام کو سمحلنے والا وہ طبقہ جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر آباد ہے اس کو ہی ٹینشنز میں مبتلا کر دیا جائے گا دیگر معاملات میں مبتلا کر دیا جائے گا تو تعلیم کم اور ف کیسے کی بھرمار زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اسکولز مالکان کے اوپر ہی اضافی بوجھ پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مالکان کے بعد والدین پر پڑ سکتا ہے اور اس کا بوجھ پھر بچوں پر بھی پڑ سکتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ نئے بجٹ کے آنے کے بعد تعلیم کے بجٹ میں کٹوٹی گر دی گئی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مالکان جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اور اگر سرک سرکاری تعلیمی نظام کی بات کر لی جائے تو سرکاری تعلیمی نظام میں بھی بہت ساری خرابیاں پہلے سے موجود ہیں اور اگر ان کو ٹھیک کرنے کے بجائے ان کے بجٹ میں بھی کٹوٹی گر دی جائے گی تو یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے مستقبل داؤ پر لگتے چلے جائیں گے لیکن حکومت کی جانب سے محض خاموشی دکھائی دے رہی ہے اب تک ان معاملات کے اوپر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی وزیر تعلیم جو ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں مدد میں کسی ایک پریس کانفرنس میں دکھائی دینے تو الگ بات ہے لیکن ویسے ان کی جانب سے بلکل خاموشی اختیار کی گئی ہے اور حال ہی میں جب بجٹ پیش کیا گیا تھا اس کے اگلے ہی سیشن کے اندر ہینا ربانی کھر صاحبہ نے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ بجٹ کے اندر یونیورسٹیز یعنی عالی تعلیم کے لیے قائم ہونے والے اداروں کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے کیا آگے پلانز ہیں اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹیف ڈائریکٹر ہیں خلیل نینی تالوالا ایڈوکیشنز ویلی کی جناب منیز نوشین صاحبہ بہت شکریہ منیز صاحبہ آپ نے اپنے اکیمتی وقت انعائیت کیا جناب بتائیے گا اتنا بڑا چھبیس ایکڑ پر محیط آپ کا اسکول ہے اتنا بہترین ایڈوکیشن نظام آپ لوگ دے رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کا نظام ایسا رہا ہے کہ جو بہتری کی بات کرتا ہے اس کو مشکلات کا شکارہ کر دیا جاتا ہے کتنی مشکلات ہیں آپ کو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادھا کروں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بولایا کے این اکیڈمی کو انٹروڈیوز کرانے کے لیے ہمارے ادارے کے بارے میں بات کرنے کے لیے کے این اکیڈمی کے جو فاؤنڈر ہیں خلیل احمد نانیتال والا جو کسی انٹروڈکشن کے موتاج نہیں ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں کام کرتے رہے ہیں کے این اکیڈمی کے میں یہاں پر بات کروں گی کہ یہ ان کا ایک خواب ہے صحیح a dream that has come true تو آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جب وہ چیز کسی کا خواب ہوتی ہے اور وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے تو اس خواب کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے سوچی ہوتی ہیں کہ وہ وہاں پر ہوں اور وہ خواب وہ کیوں دیکھتا ہے اس کے پیچھے ایک ویجن ہوتا ہے ویجن ہوتا ہے کہ وہ education کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ یہ generation وہ تعلیم حاصل کرے تعلیم و تربیت حاصل کرے کہ یہ وہ اس ملک کے citizen بنے جس ملک کو بنانے کا بھی ایک خواب تھا بلکل ہے صحیح تو جب وہ خواب مطلب خواب پورا ہو چکا ہے مکمل ابھی نہیں ہوا 26 اگر پر بھی اگر وہ خواب مکمل نہیں ہوا ہے تو وہ خواب ہی کتنا بڑا ہوگا یہ سوچ سکتے ہیں جی بلکل یقیناً خواب مکمل نہیں ہوا ہے اور education تو field ہی ایسی ہے جس میں آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ کام ہو گیا صحیح کام تو مسلسل چلتا ہی رہتا ہے بلکل ہے صحیح آپ نے جیسے اس program introduction دیتے ہوئے بات کی پاکستان کے نظام کی budget کی اور government کی تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں being educationist being the citizen of پاکستان ہم آج بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک سے باہر گئے نہیں opportunities تو ہمیں بھی بہت مل رہی ہیں صحیح اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس ملک میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں بہتری آئے گی اچھا ضرور آئے گی لیکن ہمیں روڈ میپ تو بتائیں صحیح کوئی روڈ میپ تو بتائیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑا ڈیموکرٹک انہوں نے ایک action لیا کہ وہ آئے کراچی آئے اور وہ تمام تاجروں کے ساتھ بیٹھے businessmen groups کے ساتھ بیٹھے ان کی بات سنی اپنی بات بتائی اور روڈ میپ بتایا یہ ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام چینجے گا روڈ میپ آگیا لیکن education کا ابھی تک نہیں ہے اب یہ نہیں سمجھا رہا کہ education کا روڈ میپ ہے کیا صحیح یعنی کہ گورنمنٹ کے آنے کے کچھ مہینوں بعد سے ہی ایک افرہ تفریح پھیل گئی اب آپ یہ تو سمجھیں کہ یہ education جو ہے وہ کوئی خالی business نہیں ہے یہ خالی ایک پیشہ نہیں ہے یہ ایک cause ہے بلکل ایسا ہی یہ ایک وہ cause ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نینی تالوالا صاحب نے ایک بڑا خواب دیکھا ہے جس کو آج پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تقودو کی جا رہی ہے جب یہ ایک cause ہے یہ وہ cause ہے جو ہمارا ایک معاشرتی ہی cause نہیں ہے ایک ہمارا religious cause بھی ہے بلکل ہے صحیح ہمارے مذہب کے اندر جس کو ہم ماشاءاللہ الحمدللہ follow کرتے ہیں اسلام اس میں کتنی بار education کے بارے میں بات کی گئی ہے تعلیم کے بارے میں بات کی گئی ہے قرآن کا پہلا لفظ جو آیا وہ ایک رہا آیا بلکل ہے صحیح نزول شروع وحی کا صحیح تو آپ اس کی importance کو سمجھیں صحیح مطلب والدین کے بعد استاد کو اہمیت دی گئی ہے بلکل ہے صحیح سب سے پہلے آپ نے controversial بنا دیا اسی area کو والدین جہاں آپ نے بچوں کو چھوڑنے آتے ہیں جہاں ان کے بچہ جتنی دیر جاگ رہا ہوتا ہے maximum time گزارتا ہے سکول کے اندر صحیح یونیورسٹی کے اندر کالج کے اندر آپ نے اس کو متنازہ بنا دیا یعنی کیا آپ نے parents کو اور سکول کو لڑوا دیا آپ ایسی ایسی چیزیں بیچ میں لے کر آگئے کہ معاشرہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے صحیح آپ ریاست بنانے جا رہے ہیں معاشرے کو لڑوا کے تو اس بات کو تو سمجھیں کہ معاشرے کو آپ کیسے آپس میں لڑوا سکتے ہیں ہر گھر سے پچھا سکول جا رہا ہے کالج جا رہا ہے یونیورسٹی جا رہا ہے ہر گھر کے اندر یہ پریشانی ہے بھئی فیس کیوں مانگ لی گورنمنٹ نے منع کیا تھا یہ کیوں کر دیا کتابیں لینے کے لیے گورنمنٹ نے منع کیا تھا تو ہم کیوں دیں کتابیں ہم کیوں خریدیں کتابیں ساری زندگی سے یہ کرتے آ رہے ہیں ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے آپ نے اس چیز کے لیے لڑوا دیا جون جولائی کی فیسوں کے اوپر آپ نے اتنا بڑا کانپروورسی کروا دی جس کے لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں جی جی صحیح بینگ دی گورنمنٹ آپ خاموش بیٹھے ہیں کیوں کروای دنیا کا کونسا ملک ہے جہاں پہ گورنمنٹ کہاں پہ پیسے نہیں لیے جاتے جون جولائی کے فیس نہیں لیے جاتی لیکن کچھ تو مسائل ہے نا کہ آج والدین بھی اسسوسییشن بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کے صدباب کے لیے اپنی اسسوسییشن کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے تو آواز اٹھانے کی نوبت ہی کیوں آ رہی ہے تو یہ آواز ان کو گورنمنٹ کے سامنے اٹھانی چاہیے اچھا نہ کہ وہ اپنے سکولوں کے آگے اٹھائیں پرائیویٹ سکول یا پرائیویٹ سیکٹر کے سامنے کیوں اٹھائیں گے گورنمنٹ کے سامنے اٹھائیں گورنمنٹ سے کہیں کہ لاؤ بنائیں لیکن لاؤ تو موجود ہے لاؤ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ آپ لوگوں نے فیسز نہیں بڑھانی اس کے بعد بھی اگر کوئی سکول میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا یا دو پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے دو پرسنٹ سکولز ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ منمانہ اضافہ کر دیتے ہیں اگر وہ منمانہ اضافہ روکنے کے لیے کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے تو میری نظر میں غلط نہیں ہے میں ابھی اس وقت ان ڈیسیجنز کی بات نہیں کر رہی جو پچھلے چند مہینوں میں ساری چیزوں کے بعد لیے گئے ہیں میں اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں یہ آوازیں اٹھانے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں یہ آوازیں اٹھانی تھی تو گورنمنٹ کی طرف اٹھانی تھی اب اگر آپ کہہ رہے ہیں پانچ پرسنٹ سزادہ نہیں بڑھانے میں اس ادارے میں ہوں ہی نہیں اصل میں خلیل صاحب کا سکول میں میں دو پرسنٹ کی بات کیا میں خلیل صاحب کا سکول مانیٹر کر رہی ہوں اور اس کو اسٹیبلش کر رہی ہوں ان کے دوسرے سکول جنیت خلیل زینے تالوالہ صاحب ان کے ساتھ اسٹیبلش کر رہے ہیں دو اورکیٹ سکول اس کو اسٹیبلش کر رہی ہوں ان کے ساتھ تو ان کا تو مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایڈوکیشن کے اس فیلڈ سے کچھ خالی کمانا ہے انہوں نے ایڈوکیشن کی فیلڈ سے لگانا ہی ہے الحمدللہ میں جس گروپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں ان کا مقصد ایڈوکیشن سے پیسے کمانا نہیں ہے ایڈوکیشن سے پیسے کمانا نہیں ہے کین اکیڈمی کس طرح کی سہولیات مہیا کر رہا ہے چھبیس اکڑ پر محیط یہ سکول ہے جس میں ظاہر سی بات ہے زمین بڑی ہے تو فیسلیٹیز بھی زیادہ ہی ہوں گی اور ایک چھت کے نیچے اتنی فیسلیٹیز ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک فوٹیج ہے جس میں کین اکیڈمی کی ساری سہولیات کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے مخصوشی٣ ٹھیکس بھی��یم کوئی میری کوئی شکریہ موسیطو حاخہ جنی اے خلیل نینیто We できست mem Näہیان فع revealedю موسیقی 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 We have all the facilities in house It is a purpose built school I think there is only 10 schools present in Pakistan If you can compare Kane Academy Which has all facilities built inside the school campus فیصلیٹیز آپ نے ملاحظہ کی کہ ایک چھت کے نیچے سب چیز موجود ہے نہ صرف نسابی غیر نسابی سرگرمیاں بلکہ مذہب کی بھی تعلیم بہترین انداز میں دی جا رہی ہے بچوں میں ابھی سے نماز کی ادائیگی کی آرڈ ڈالی جا رہی ہے اور بات چمہات نماز ادا کرنے کی ان میں آرڈ ڈالی جا رہی ہے اس کے علاوہ 26 اکڑ پر محیط اس اسکول کے اندر سویمنگ پول بھی موجود ہے جم بھی موجود ہے مطلب بچوں کی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں منیزے نوشین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزے صاحبہ اتنا بڑا ویجن اور اتنی ہی بڑی زمین اور اتنا ہی بڑا اسکول عوام تو دیکھیں بہت بہت معاملات ہو جائیں گے آپ لوگوں کے تو بہت زیادہ کلائنٹس ہم لوگوں کے وجہ سے بن جائیں گے جی بیسکلی کلائنٹس نہیں ہمیں سٹوڈنٹس چاہیے ہمیں فیملیز چاہیے کی این اکیڈمی خالی ادارہ نہیں ہے یہ ایک فیملی ہے خلیل صاحب ایک فیملی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کی این اکیڈمی کے بعد پورے شہر میں وہ برانچز کھول رہے ہیں صحیح تاکہ ہم ایک کمیونٹی کریئٹ کریں صحیح کمیونٹی وہ کمیونٹی جس میں پیرنٹ سٹوڈنٹ اور استاد مل کے کام کرتے ہیں ماشرے کی بہتری کے لیے صحیح تو وہی کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے اور یہی ہماری لیکن جتنے سکول آپ لوگ کی جانب سے کھولے گئے ہیں ان میں فیسلیٹیز کی بھرمار اگر میں کہلوں تو غلط نہیں ہے آرکیڈ سکول کی بات کر لی جائے یا کی این اکیڈمی کی بات کر لی جائے اتنی فیسلیٹیز ہیں عوام تو کافی آپ کو ریسپونس کیسا مل رہا ہے مارکٹ کے ریسپونس الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس ہے ریسپونس کی وجہ کیا ہے تمام والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین فیسلیٹی پروائیٹ کریں تو ہم ان کا پارچ بننا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے ایسی جگہ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھیج کے جس اسکول میں وہ سیف ان سیکیور فیل کریں وہ سوچیں کہ ہم نے ان ہاتھوں میں دے دیا اپنے بچوں کو جہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت دونوں ہو رہی ہے اس ویجن کو جو لے کے لوگ چل رہے ہیں ان کے لیے یہ اسکولز بنائے گئے ہیں جن کو اگر آپ کہہ لیں کہ افوڈیبل ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بلکلی صرف ایلیٹ کلاس بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک والدین کا ایک خاص طبقہ ہے یا والدین کی ایک خاص تعداد ہے جو کہتی ہے کہ بھائی ہم اتنا بڑا سکول جو ہے وہ افوڈ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے لیے تو مطلب اس کی جو فیسز ہیں وہ ریزنیبل ہیں بلکل ریزنیبل فیسز ہیں اور خاص طور پر جب آپ کے این اکیڈمی کی ریلیٹڈ بات کریں تو جتنی فیس کے این اکیڈمی کی ہے اتنی فیس میں کوئی بھی پرائیوٹ ادارہ سکول نہیں چلا سکتا تو یہ آپ سمجھیں کہ میں نے آپ کو جیسے کہا تھا یہ کاؤز ہے تو بلکل آئیے تمام والدین آئیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں وزٹ کریں دیکھیں وہاں کی فیسلٹیز دیکھیں اور اس کے بعد جنرلی بتائیں کہ اگر فیسز زیادہ لی جائے دیکھیں آپ دونوں اداروں کو ہیڈ کریں جیسے دی آرکیڈ سکول کی بات کر لی جائے یا کی این اکیڈمی کی بات کر لی جائے اتنی فیسلٹیز ہیں اتنی بڑی جگہ پر آپ لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کیا ہڈلز آتی ہیں سامنے جس کو عبور کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے یا جن کو ہٹانا جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے اتنے ویژن کو آگے لے کے جانے کے لیے ہڈلز اگر ہم سب سے پہلے کہیں ہم یہ کہیں کہ اداروں کی طرف سے آتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں بسیکلی کوئی بھی اچھی چیز جس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو کوئی بھی اچھا ویژن جس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو اس میں اگر سب سے پہلے کوئی ہڈل آتی ہے تو وہ انسانی ذہنوں سے آتی ہے صحیح تو انسان کے اپنے ویژن سے آتی ہے انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے ایک دفعہ آپ کو انیشیئٹ تو کرنا پڑتا ہے میں اس وقت کیونکہ میں تو صرف بانڈ بنانا چاہوں گی میں ایجوکیشنیسٹ ہوں میں بانڈ بنانا چاہوں گی ان پیرنٹس کے ساتھ جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وہ ایک ویژن ہے ان کا ویژن اور ہمارا ویژن ہے کہ ہم اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں جہاں ہماری ہم نے سنکرونائز کر لیا اور ہمارا بانڈ بن گیا تو یہ نہ تو ہمارے سکول کو چلنے میں پرابلم ہے نہ ہمیں اپنا ویژن کمپلیٹ کرنے آگے لے کے جانے میں پرابلم ہوگی نہ ان کو پرابلم ہوگی تو آئیں گے بیٹھیں گے وزٹ کریں گے دیکھیں گے ہمارا مقصد سمجھیں گے ہم نے کس مقصد کے تحت یہ تمام فیسیلیٹیز پروائیڈ کری ہیں تب ہی ہم آگے بڑھیں گے فیسیلیٹیز ساری ہم نے اگر فیزیکل دیتی تو اس کے ساتھ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے صحیح تو ہیومن ریسورس کون ہوتا ہے سکولز میں جو پیلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استاد ٹیچر جی صحیح we are hunting for the good teachers روزانہ اگر میرے پاس کیونکہ شکایت اس طرح کی موصول ہوتی ہیں کہ سکول اچھا ہے فیسیلیٹیز اچھی ہیں لیکن ٹیچرز اچھی نہیں ہیں جو بچوں کو صحیح موقع پر صحیح چیز فراہم نہیں کر پار تو اس کا صدب آپ کیسے کیا جا سکتا ہے اور آپ لوگ اس کا صدب آپ کیسے کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں کی سب سے بڑی پرابلم ہے صرف ہماری ہے کہ نہیں سب جگہ کی کیونکہ بیسیکلی اور پرٹیکیولرلی پاکستان میں اگر کہلیں آپ تو ٹیچنگ کو پرٹیکیولرلی سکول ٹیچنگ کو ایک اپنا کریئے پروفیشن نہیں سمجھا جاتا پارٹ ٹائم پروفیشن سمجھا جاتا ہے جن بچیوں کی شادیاں نہیں پڑھائی کمپلیٹ ہوگے چلو ٹیچنگ کر لیں خواتین جو دو بجے جن کو گھر جانا ہے زیادہ لانگ آرز کی وہ جو آپ نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے گھر سامالنا ہے چلو ٹیچنگ کر لیں بیسیکلی آئیم پرٹیکیولرلی لوکنگ فور دی پیپل ہو کنسیجر ٹیچنگ ایس دیر کریئے پروفیشن آلسو آئیندہ رسپونسیبیلٹی گیون بائی اللہ یہ اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جو اس پروفیشن میں آرہے ہیں کہ ڈائریکٹ جواب دہی ہے آپ کی اس پروفیشن کی آگے جا کے کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے کسی کو ٹرین کرنا ان پرٹیکیولر سبجک نولیج کے لیے یا سٹرٹیجیز کے لیے یا میتھڈولیجیز کے لیے یا آپ کہلیں کہ جو بھی فنومینا چل رہے ہیں ایڈوکیشن کے اندر ورلڈ وائٹ ان سب کے لیے ٹرین کرنا الحمدللہ ہمارے پاس میں خود اور میرے پاس پوری ٹیم ہے صحیح تو منیز صاحب آپ لوگ پھر سیمنارز اور سیشنز ٹیچرز کے لیے بھی اورگنائز کراتے ہوں گے یقیناً ٹیچرز کے لیے بھی اورگنائز کراتے ہیں اور خود بھی جا کے ہم پوری دنیا میں اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ بھی سیمنارز ہو رہے ہوں کانفرنسز ہو رہی ہوں ایڈوکیشن سسٹم کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا کے لیے کیونکہ ہمیں انفرشنیٹلی یہ پتہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر اتنی ریسرچز نہیں ہوتی ایڈوکیشن کے اوپر جتنے کہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں کوئی فخر کی بات ہے وہ ہماری مجبوری ہے مجبوری اس لیے ہے کہ ہماری اپنے ملک کے اندر پرٹیکیولرلی اتنی ریسرچز نہیں ہو رہی ہیں theories نہیں آ رہی particularly education system کے اوپر تو ہم اس کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں کہاں research ہو کے اور کیا اس کا result نکلا کیا theory create ہوئی اور وہ theories ہے وہ ایک focus group کے اوپر انہوں نے research کر کے نکالی ہوئی ہوتی ہے جو کہ tested ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان چیزوں کو implement کرتے ہیں ہم اپنے schools میں بھی اور پاکستان کے اندر لا کے بھی ان کو implement کرتے ہیں ان کو implement کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو test کیاوا ہے particular theorist نے تو اب ہم اس کو implement کریں تو ہمارے بچوں کے اندر بہتری آئے گی تو آپ training کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو یقین ان وہ چیز ہم اپنے teachers کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو implement کریں لیکن سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ teachers چاہیے جو یہ سمجھے کہ وہ بچے کو پڑھا رہی ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہو گئی اپنی اولاد سے زیادہ دوسرے کی اولاد کی ذمہ داری ہو گئی کیونکہ انہوں نے آپ پہ بھروسہ کر کے وہ آپ کے ہاتھوں میں دی ہے تو یقین ان میں یہ نہیں کہتی کہ ہم سب جو ہیں اپنے benefits کو پیچھے رکھ دیں اور ہم کہیں ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر یہ تو سمجھیں کہ اگر آپ کو benefit مل رہا ہے آپ کو ایک ادارہ آپ کی ورث کے حساب سے pay کر کے لے کر آ رہا ہے تو اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کی social responsibility ہے آپ کی religious responsibility ہے کہ اب آپ بھی اپنا 100% دیں لیکن کیا کہنے ہماری قوم کو ہر جگہ ڈنڈی مارنے کی عادت ہے نہیں بلکل ڈنڈی مارنے کی عادت ہے لیکن میں بلکل ڈنڈی نہیں ماروں گا کی این اکیڈمی کے حوالے سے کی این اکیڈمی کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید footage میں نہ آئی ہوں آپ ذرا facilities کے حوالے سے کچھ بتائیے گا swimming pool sports complex بے تہاشہ بڑے football grounds cricket grounds horse riding کے courts جو کہ بلکل purpose built ہیں ایسے نہیں ہیں سبجک کی آپ کو well equipped labs ملیں گی کمپیوٹر labs smart rooms you know it is a purpose built school اگر آپ کسی بھی چیز کو ایسا کہیں کہ یہ چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اس کے باوجود ہمارے جو چیئر میں ہیں خلیل احمد نینے تالوالا کوئی بھی چیز کیونکہ وہ پوری دنیا کو ماشاءاللہ وزٹ کرتے ہیں اور بڑا انسائٹ رکھتے ہیں ہر چیز پہ کوئی بھی چیز اگر انہیں ایسی لگے یہ کی این اکیڈمی میں ابھی بھی موجود نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں بہت اچھی بات ہے کہ کی این اکیڈمی کی فیسیلٹیز پہلے ہی زیادہ ہیں اور ان کو مزید بڑھانے کے لیے اور ان کو مزید نکھارنے کے لیے چیئرمن اور دیگر جو ان کا سٹاف ہے وہ بہت زیادہ تقدوں میں لگا ہوا ہے محنت کر رہے ہیں اور محنت سے ہی ادارے محنت سے ہی ویجن محنت سے ہی خواب کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے ایک بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے منیز نوشین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں خلیل لینی تالوالا ایڈوکیشنز ویلی کی منیز صاحبہ معاملات ایسی ہی ہیں کہ جب اسکول میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پی ٹی ایم آرگنائز کرائی جاتی ہے اور اس میں والدین آکے اسکولز کی تعریف یا ان کے ایڈوکیشن نظام کی تعریف کرنے کے بجائے اسکولز کے مالکان پر اسکولز کی انتظامیاں پر ہی چڑھ دورتیں کہ ہمارا بچہ یہ ہو گیا ہمارا بچہ یہ ہو گیا اس کا صدیب آپ کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں میرا بہت لمبا اسکولز کے ساتھ ایڈوکیشن کے ساتھ تقریباً 23-24 سال ہو گئے اسی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے لوگوں کی ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں میں نے بھی ڈیفرنٹ جگہوں پر کام کیا یہ نہیں کہ میں کہوں کہ ایک ہی جگہ پر کام کیا ہے بہت بڑی کمیونٹی کے ساتھ لنکڈ رہی ہوں میں بہت زیادہ الحمدللہ مجھے اتنی اس طرح کی پرابلمز پیش نہیں آئیں مجھے کیوں نہیں پیش آئیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی چیز ہوں میں نے کیا کر لیا ایسا یا لوگوں کو بولنے نہیں دیا اس کا تلی کے کار ہوتا ہے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ سے چاہتا کیا صحیح اگر آپ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بچے کی تعلیم کو کٹر کریں تو آپ اس کی تعلیم کو کٹر کریں وہ جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ آئے اچھی طرح سے اپنے سبجک کو انٹروڈیوز کر آئے ظاہری باتیں انگلیش لانگویج سکلز اس کے اندر ڈیویلپ ہو لیکن والدین کے نماغ میں اس طرح کی باتیں بھی چل سکتی ہیں کہ دیکھیں چاہتے ہوئے بھی وہ تعریف نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ تعریف لگ جائیں اور یہ فیسیس میں اضافہ کرنا ہم اچھلی یہ چاہتے ہیں بھی انگی کوئی تعریف کریں ہم پیرنٹ سے کہتے ہیں آئیں اور اپنی genuine complaints بتائیں کیونکہ true picture جب پتا چلے گی جب بھی تو کوئی improve کرے گا مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم ان کو بتائیں true picture دیں کہ بچہ کہاں stand کرتا ہے تو وہ اس کو بھی whole heartedly لیں کیونکہ یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ تعریفیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور بس سال گزر جائے صحیح لیکن تعریفیں اور پھر برائیاں یہ الگ الگ نہیں چلنی چاہیے ان کو دیکھ کے ایک موازنہ کر کے جو ہے وہ چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے دیکھیں reason کیا ہے پہلے ہمیں goal دیکھنا چاہیے ہمارا goal کیا ہے اگر goal پہ جانے کے لیے کہیں motivation کی ضرورت ہے جسے ہم تعریف کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے تو وہ بھی ضروری ہے کہیں جا کے اگر criticize کرنے کی ضرورت ہے جسے ہم healthy criticism کہتے ہیں جو کہ آپ کے goal کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے تو یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے جو جس کا goal ہے ہمارا goal تعلیم دینا ان کا goal بھی تعلیم دینا اپنے بچوں کو اور ultimate product کیا ہے بچہ ان کے لیے بچہ ہمارے لیے student اس کی بہتری کے لیے جہاں motivation کی ضرورت ہے بالکل motivation دی جائے لیکن مریضی صاحبہ معاملات اس طرح کی بھی سامنے آتے ہیں کہ جیسے اسکول کے بعد والدین خود time نہیں دیتے اور اگر result اچھا نہ آئے تو وہ اسکول کو محدود الزام پھیراتے ہیں کہ آپ لوگ کی وجہ سے ہمارا بچہ فیل ہو گیا یا آپ لوگ کی وجہ سے ہمارے بچے کے مارکس جو ہیں وہ گر گئے تو یہ واقعی ایسا ہوتا ہے اس طرح کی مسائل سامنے آتے ہیں یہ بھی پھر اسکول کی ہی مزمہداری سمجھتی ہوں حالانکہ میں خود اسکول ہوں صحیح صحیح intervals پر بتائیں چیزیں ٹھیک ہے نا آپ result تک کا انتظار کیوں کر رہے ہیں evaluate کریں different intervals سے بچے کو evaluate کریں assessment کریں assessment for learning کا فارمیلا آپ کو پتا ہوگا تو ڈیلی کی assessment ہے نا بچہ آپ نے آپ کو assess کر رہا ہے سہی تیچر اس کو روز assess کر رہی ہے سہی پیرنٹس کو ٹول دیے جا رہے ہیں how to assess and monitor their you know child's progress تو جب آپ یہ ٹولز as a school پروائیٹ کر رہے ہیں بچے کو بھی اور اس کے والدین کو بھی تو آپ اس وقت تک کا انتظار ہی نہیں کریں گے جب تک result خراب آئے اور اگرم شوق میں آ جائے parent آپ نے parent کو بھی بتایا ہوگا کہ یہ چیز اس طرح بچے کو پڑھائی جا رہی ہے time and again آپ wait تو نہیں کریں گے پی ٹی ایم کے آنے کا یا result آنے کا آپ تو ان کو with the regular interval بتاتے رہیں گے کہ ہم یوں یوں محنت کر رہے ہیں ہمیں آپ سے اس اس طرح سے response چاہیے لیکن منیزی صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں ٹیوشن جانا ہوتا ہے ٹیوشن جانے کے بعد بچے واپس آتے ہیں تو تھوڑے دیر سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں تو اس طرح بچوں پر pressure جو ہے مسلسل develop ہو رہا ہے اسکول الگ یاد کرنے کے لیے دیتا ہے کاری صاحب الگ سبق دیتے ہیں ٹیوشن والے الگ یاد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں تو اس pressure کو کم کرنے کے لیے کہ بچہ تعلیم کو دشمن ہی نہ سمجھنے لگے کیا کر سکتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے جو پچھلے آٹھ دس سال سے بچے ان کے پر کوئی pressure ہی نہیں ہے ان کے پر تو تفریق ہے pressure ہے اچھا ان کی تو گھروں سے ان کو pleasure ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جسے کہ سمارٹ فون کہتے ہیں تعلیم کا کون pressure لے رہا ہے تعلیم کا تو کوئی pressure نہیں لے رہا تعلیم کو حاصل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو ہی وہ نہیں سمجھ رہے تو یہ pressure نہیں ہوتا یہ ہماری ذمہ داری ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو develop کریں اور اپنے لیے بھی کچھ کریں اور اس master کے لیے بھی کچھ کریں یہ تربیت دینا school کی اور parents کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو بتائیں کہ تعلیم حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا pressure نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ smartphone پہ لگا کے بیٹھ رہے تو کچھ نہ کچھ تعلیم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوں گے پی ٹی ایم میں آپ لوگ یہ باتیں سمجھاتے ہیں والدین کو exactly سمجھاتے ہیں آپ نے کیین اکیڈمی کی بات کی جہاں پہ اتنی بڑی physical activities کے لیے space دی گئی ہے اور ہر طرح کی physical spots کے لیے دی گئی ہے تو اس بات کو تو ہمیں سمجھنا پڑے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ بچے physical activities میں نہیں ہیں spots میں نہیں ہیں وہ تو پورے وقت انٹرنیٹ پر ہیں بیٹھا بھائے بچہ healthy body makes the healthy mind exactly تو جب وہ healthy body نہیں ہے خالی mind کا ہی کام ہوئے جا رہا ہے اور آنکھوں کا ہی کام ہوئے جا رہا ہے دماغ کا دماغ تو سارا وہاں چلا گیا انٹرنیٹ میں تو وہ کہاں سے آئے گا education پر تو سب سے بڑا تو ہمارے پاس اس وقت مرحلہ ہی ہے مگر یہ کام ہم ایزا سکول نہیں کر سکتے لیکن یہ کام تو پیرنٹس کو ہی کرنا پڑا ہے پیرنٹس کو کرنا ہے تو پی ٹی ایم میں آپ کی جانب سے پیرنٹس کو اس بات پر گائیڈ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ گولز ہیں بچے کے اور اس پہ یہ چیز اثر انداز ہو رہی ہے exactly کیا جاتا ہے ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں لیکن اس کو follow up ہم ان کے گھر میں جا کے نہیں کر سکتے وہ تو انہوں نہیں کرنا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیتے ٹیپس نہ دیں اور موبائل فونس نہ دیں تو بچے پیر پریشر میں آکے جو نا psychologically disturb ہو جاتے ہیں اور میرا بچہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے دنیا کے ہر پیرنٹ کو ایسا لگتا ہے دنیا کا ہر شخصی سینسیٹیو ہے اور ہر شخصی نہیں ہے نارمل اور نارمل زندگی کو سمجھیں ہم نے آپ نے بھی تو پڑھا ہے لیکن مریضی صاحب جیسے آپ لوگوں نے فیسیلیٹیز دی بھی ہیں کہ سپورٹس بھی ہے ہورس رائیڈنگ ہے سومنگ پول ہے اس کے علاوہ جم ہے ہمارے دور میں یہ فیسیلیٹیز نہیں تھی سکولز کے اندر یہ مدد میں کوئی ہے کہ سپورٹس دے ہو گیا تو ہو گیا مطلب اس وقت بچے اس لیے بھی انٹرسٹ لیتے تھے آج کے بچے سپورٹس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اگر آپ کے سکول میں فیسیلیٹی نہیں ہوگی تو آپ روڈ پہ جا کے کرکٹ کھیلتے ہوں گے نہیں نہیں گراؤنڈ وغیرہ تو سب مہتے ہیں گراؤنڈ میں بھی کھیلتے ہوں گے اب گراؤنڈ بھی ختم ہو گئے اب تو آپ کے شہر میں گراؤنڈ بھی ختم ہو گئے کتنے گراؤنڈ رہ گئے اور آپ کے یہاں روڈ پہ کھڑے ہوگے تو اب کھیل نہیں سکتا کوئی غیر نسابی سرگرمیاں ہو سپورٹس دے ہو کلرز دے ہو یا فروٹ دے ہو تو پھر جی جی بلکل لیتے ہیں کیوں نہیں لیں گے بلکل لیتے ہیں ان کے پیرنٹس میں موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں ٹیمز بن دی ہیں ہماری ہر سپورٹس کی اور ٹیمز میں بچے اپنے آپ کو آتے ہیں منواتے ہیں اپنا ان کے ٹرائلز لیے جاتے ہیں اور جو نہیں آرہے ہوتے ان کو اور ٹریننگ دی جاتی ہے ہمارے پاس بلکل پروفیشنل کوچز موجود ہوتے ہیں ہر سپورٹس کے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سپورٹس کا ٹیچر ہے اور وہ ہی سارے سپورٹس کروا رہا ہو پروفیشنل کوچز ہوتے ہیں ٹریکٹ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لرنڈ کوچز ان کو لرننگ دے رہے ہوتے ہیں ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں جمناسٹک سے ریلیٹڈ جمناسٹک والے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں ان کے پیریٹز ہوتے ہیں سویمنگ ظاہر ہے وہ تو سویمنگ تو کروائی ہو سکتے ہیں جن کو سویمنگ کی کوچنگ آتی ہے ہارس رائڈنگ کے لیے ہمارے پاس جوکیز ہیں مطلب ہم نے ہر طرح کی فیسیلٹیز اس طرح سے دیویں ہیمن ریسورس پروائیڈ کیوئے خالی فیسیلٹیز خالی انفرسٹرکچر تو نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے ایڈوکیشن میں تو سب سے بڑی فیسیلٹی ہیمن ریسورس ہوتی ہے اچھا تو اپنے مونیسی صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ایڈوکیشن کے حوالے سے تحقیق کا فقدان ہے اس کا صدیب آپ کیسے کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کی این اکیڈمی اگر اس پہ پہلا قدم اٹھا لے تو شاید دوسری سکولز بھی اس کو پک کریں بلکل آپ نے صحیح کہا بلکل یہ ایک ہمارا ویجن ہے اور ہم نے جس طرح سے اس ادارے کو آگے لے کے خلیل نینے تالوالا ایڈوکیشن ویلی کو آگے لے کے جانے کا ارادہ کیا وہ ہے تحیہ کیا وہ ہے باقی اللہ تعالی کی ظاہرہ ذات ہے سب سے بڑی وہ ہمیں لے کے جائے اس ادارے کو اور اس کے مالکان کو اتنی حمد دے کہ وہ آگے بڑھیں اس میں یہ کوئی چھوٹا کاؤز نہیں ہے ریسرچ سینٹر بنانا ہمارا بالکل ارادہ بھی ہے اور ہمارے روڈ میپ کا حصہ بھی ہے ریسرچ سینٹر ہم انشاءاللہ تعالی ضرور بنائیں گے اور کے این اکیڈمی کے اندر ہی بنائیں گے جب ریسرچ سینٹر ہم بنائیں گے تو یقیناً ہم انوائٹ کریں گے ایڈوکیشنسٹ کو کہ وہ آئیں ڈیفرنٹ چیزوں پر ریسرچ کریں ڈیفرنٹ میتھرچ پر ریسرچ کریں اور تھیوریز کریئٹ کریں لیکن ایک بار پھر میں آپ کو نظام تعلیم کی طرف لے کر آ جاؤں تو نظام تعلیم میں آج کے بچے کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا بستہ بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اس کی تعلیم مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے بچہ تعلیم اتنی حاصل نہیں کرتا جتنی کتابیں اس کے بیگ میں بھر دی گئی ہیں جو اٹھا کے اس نے وین میں چڑھنا ہے یا اٹھا کے اس نے جو ہے وہ گاڑی ہیں بیٹھ کے اور اسکول تک آنا ہے تو بچہ جو ہے وہ پریشر محسوس کرے گا اس حوالے سے کہ اتنا بھاری بستہ ہے اور تعلیم والدین کو اس لحاظ سے نہیں مل رہی جس لحاظ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کیا وجہ ہوتا ہے اس کی سبجیکٹس بڑھتے جا رہے ہیں مسلسل سبجیکٹس بڑھتے جا رہے ہیں بچے کی تعلیم یا بچے کی شعور میں وہ بہتری ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہونی چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں ہم ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل سکول سے انٹرنیشنل کریکیولم سے موازنہ کرتے ہیں اپنے تعلیم کا یا جو پاکستان میں تعلیم دی جارہی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سٹانڈرڈ کو اپنائیں جو انٹرنیشنل سکولز میں یا پاکستان سے باہر اچھی جگہوں پہ well developed countries میں جس طرح سے education provide کی جارہی ہے تو ہم کوشش وہ سب کرتے ہیں لیکن وہاں پہ سٹیپس لیے ہوتے ہیں گورمنٹ نے گورمنٹ بھی کوئی زور زبدستی سے سٹیپ نہیں لیتی وہ پہلے کنونس کرتے ہیں اپنی کمیونیٹی کو جب وہ اپنی کمیونیٹی کو کنونس کر لیتے ہیں تو کمیونیٹی ان کا معاشرہ ہے نا جب وہ معاشرہ کنونس ہو جاتا ہے کسی چیز پہ تو پھر وہ سٹیپس اٹھا سکتے ہیں اب میں کہہ دوں کہ میں بک فری کریکیولم اپنے سکولز میں لے کر آ رہی ہوں صحیح کتابیں نہیں ہوں گی کتابیں نہیں ہوں گی بچہ سکول سے پڑھ کے جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پیرنٹ اس بات کو برداشت کر سکے گا کہ اس کے بچے کے پاس کتابیں نہ ہو وہ کوپیز میں کچھ کام ہی نہ کرتا ہو ہم ایکٹیویٹی بیس لرننگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے کونسیپچول لرننگ میں وہ لکھتا تو نہیں رہ گا نا بیٹھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ کوپیز بھرے بغیر خالی کوپیز گھر چلی جائیں گی تو پیرنٹ برداشت کرے گا کوپیز میں کچھ نہیں لکھا لیکن ہمارے دور میں بھی اتنے سبجیکس تو نہیں تھے نا بچتا ہمارا بھی تھوڑا سا بھاری ہوتا تھا اب تو بچتا مسلسل بھاری ہوتا جا رہا Gary سبجیکس جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے انٹیگریٹ کر کے بھی پڑھایا جاتا ہے آپ ہسٹری کہہ لیں آپ انگلیش کے اندر ہسٹری کے چیپٹرز دال سکتے ہیں کہ آپ انگلیش بھی پڑھا رہے ہیں لینگویش بھی پڑھا رہے ہیں اور لینگویش میں پڑھا رہے ہیں ہسٹری کو انٹیگریٹ کر کے پڑھا رہے ہیں تو انٹیگریشن تو ظاہر ہوتی ہے وہ بھی ہمارے کریکیولم کے اندر بھی ہے ہم کیمریج انٹرنیشنل کا کریکیولم یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ایفیلییٹڈ ہیں لیکن ہم نے اس کو بھی کسٹمائز کیا وایا کیونکہ پاکستان میں ایک فارمیولا نہیں چل سکتا ہمیں اپنی اقدار کو بھی لے کے جانا ہے آگے ہمیں اپنی ویلیوز کو بھی لے کے جانا ہے ہمیں انٹرنیشنلی کیا کچھ پڑھایا ہے بچوں کو جا رہا ہے اسے کھایا جا رہا ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے تو یہاں کوئی ایک فارمیولا تو چل نہیں سکتا کہ ہم بولیں کہ جی برٹیش کریکیولم کو ہم فالو کریں نہیں نہیں ہم اپنے جو رنیشنل کریکیولم کو فالو کریں یہ نہیں ہوتا ہمیں ہمیں چیز کو دیکھ کر ایک کسٹمائز کریکیولم بنانا پڑتا ہے تو دیفنیٹلی وہ ہم بنا رہے ہیں انٹیگریٹڈ ہے سبجک جہاں تک آپ بستوں کی بات کریں تو ہمارے پاس تو وہی سسٹم ہے کہ بچوں کی تمام کپیز اور کتابیں جو ہیں وہ سکولز میں رکھی جاتی ہیں اور صرف ہومورکس ان کو دیے جاتے ہیں اور ڈائریز ان کو دی جاتے ہیں کہ وہ گھر لے کر جائیں اور وہ کر کے لے کر آئیں ہاں لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو ریڈنگ سکلز اپنی ریویلپ کرنی ہے تو ہم بکس دیتے ہیں ان کو کہ وہ بکس لے کر جائیں اور اس سے ریٹ کریں یا ان کا اپنے کانسپس کو رین فورس کرنے کی ضرورت ہو تو بھی ان کو وہ کتابیں دی جاتی ہیں بہرحال تمام ورک بکس و کاپیز ہوتی سکول کے اندر ہی ہیں جیسے جیسے ہومورکس دیے گئے کوئی ان کو آسائنمنٹ دیا گیا ہے پروجیکٹ دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہاں دیفنیٹلی لے جانے کے لیے دیا جاتی ہے اچھا منیز صاحبہ ایک بہت ہی اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی کریں کہ مطلب آج کے نساب تعلیم کے اندر انگریزی بڑھتی جا رہی ہے اور اردو کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے مطلب اردو کو جو ہے وہ مقام نہیں دیا جا رہا تعلیم اداروں کے اندر جو کہ ہونا چاہیے قومی زبان کے ساتھ اس طرح کا رویہ یا قومی زبان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ تعلیم اداروں میں ہو رہا ہے اس کا صدب آپ کیسی کیا جا سکتا ہے لیکن اردو کو آپ جہاں تک ایزا لینگوش پڑھانے کی بات کریں تو ہمارے سکول میں بھی اور تمام سکولوں میں ہی میں اہسا نہیں کہوں گی میرے سکول میں ہو رہا ہے دوسرے سکولوں میں نہیں ہو رہا بہت سارے جگہوں سے میں نے کام کیا ہے بہت اچھی جگہوں پہ پہلے بھی کام کیا ہے ابھی بھی ایک اچھی جگہ پہ کام کر رہی ہوں وہاں پہ اپنی قومی زبان کی اہمیت کو بھی سمجھا جاتا ہے اور ایزا لینگوش بہت اچھی طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی سبجکس اردو میں کیوں نہیں پڑھایا جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں ایک خاص مقدار ہونی چاہیے اردو کی بھی ان تمام سبجکس کے اندر جو کہ پڑھایا جا رہے ہیں مطلب ایسا نہ ہو کہ تمام سبجکس دس اگر بکس ہیں تو اس میں سے سات انگلیش کی ہیں تین اردو کی ہیں یہ تو نائنسافی ہے نا اردو کے ساتھ اگر آپ لینگوش کی بات کریں کہ انگلیش لینگوش کی کتنی کتابیں ہیں اور اردو لینگوش کی کتنی کتابیں ہیں تو وہ تو برابری ہوتی ہیں کامپریہنشن کی کتاب وہاں پر بھی ہوگی وہاں پر بھی ہوگی لٹریچر کی کتاب وہاں پر بھی ہوگی وہاں پر بھی ہوگی ریڈنگ کی بکس وہاں پر بھی ہوگی وہاں پر بھی ہوں گی لیکن آپ پوری بکلس سے اس کو کمپیر نہیں کر سکتے نا کیونکہ سائنس کی بک تو انگلیش میں ہوگی میکس کی بک تو انگلیش میں ہوگی لیکن آپ پٹیکلری اگر آپ اردو کو اور انگلیش کو as a language دیکھیں کہ as a language اس کو بھی پڑھایا جا رہا ہے as a language اس کو بھی پڑھایا جا رہا ہے تو بالکل ایک طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ignore کیا جا رہا ہو ہاں میڈیم of conversation medium of communication is english in all schools of خلیل نانتا vision یہ بھی ہے کہ جتنی اچھی انگلیش بول رہا ہے بچہ اتنی اچھی اردو بھی وہ بول سکے جی بالکل اردو وہ بول سکے اردو کی اہمیت کو سمجھ سکے اردو میں ایکسپریس کر سکے اپنے آپ کو ایکسپریشنز کو ڈیلیور کر سکے آج ہم اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھی اردو بول رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اپنا پیغام جو اپنی کمیونٹی تک پہنچا پا رہے ہیں تو اس کی اہمیت تو ظاہرہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ایکسپریس تو ہم نے اردو میں کرنا ہے سوچتے تو ہم اردو میں ہی ہیں اچھا مونید صاحبہ اس طرف بھی آئیے گا کہ والدین کی جانب سے آج ایک کمپلین سامنے آتی ہے کہ سکولز جو ہیں وہ ڈیز بہت زیادہ مناتے ہیں کلرز ڈی بھی مناتے ہیں فروٹ ڈی بھی مناتے ہیں یہ ڈے وہ ڈے ان تمام ڈیز کو لے کر جو ہے وہ فیسیز بھی وصول کی جاتی ہیں بچوں سے سمان بھی منگوایا جاتا ہے تو ان کا مطلب بہتر نہ ہو کہ کلرز ڈے سکولز ڈے اور ان کو منانے کے بجائے بچوں کو بتایا جائے کہ جی ڈیفینس ڈے کیا ہے انڈیپینڈنس ڈے کیا ہے پاکستان ڈے کیا ہے یہ چیزیں ختم ہوتی جاری ہیں آہستہ آہستہ سکولز سے نہیں ایسی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر تو ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے ابھی آپ کا آگست کا مہینہ آ رہا ہے ہر سکول میں آپ کو پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نظر آئیں گے لوگ صرف میرے ہی سکول میں نہیں ہر جگہ میں اس سے اگر ہی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ تھے سکول کے اندر تب تو فنکشنز بھی ہوتے تھے جھنڈیاں بھی لگتی تھیں جھنڈے بھی لگتے تھے لیکن آج کے دور میں چودہ اگرس کو چھٹی اناؤنس کر دی جاتی ہے کہ چھٹی ہے کیونکہ بچہ رات کو تیرہ اگرس کو کونسٹ پر چلایا آتا ہے وہ انچوائی کر کے آ جاتا ہے بہتر نہ ہو تعلیمی داروں میں اس طرح کی فنکشنز کرایا جائیں جو مازی میں کرایا جاتے تھے بلکل بہتر بھی ہے اور کرا بھی رہے میں تو اس بات نہیں رہا سب جگہ کرایا جا رہے ہیں آپ سب جگہ پہ دیکھئے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں بکرئید کے ساتھ آپ کی چودہ اگرس آ رہی ہے تو وہ آگے پیچھے بھی چھٹیاں ہوں گی لیکن جب سکول کھلتے ہیں یا سکول بند ہوتے ہیں اس سے پہلے یقین ہے تمام سکولوں کے اندر پاکستان ڈے کی سیلیبریشن ضرور ہوتی ہے جہاں تک آپ کی بات آپ نے سوال سٹارٹ کیا تھا کہ ہم یہ کلرز ڈے اور یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں میں بیلنس ہونا ضروری ہے کریکیولر اور نون کریکیولر ایکٹیوٹیز کے اندر کو کریکیولر ایکٹیوٹیز کے اندر ہر سکول کو ہر ادارے کو بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہیں پر بھی اکیڈیمکس کو کامپرمائز نہیں کرنا چاہیے سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے کو کریکیولر ایکٹیوٹیز کے لیے یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن ان چیزوں کی بھی اپنی اہمیت ہے بچوں کی کانفیٹنس بیلنگ کے لیے اور اویرنیس کے لیے سب چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کو کریکیولر ایکٹیوٹیز کی طرف بھی لائے جائے بیلنس بہت ضروری ہے بیلنس لیولز کے ساتھ ارلیئرز کا بچہ ہے تو وہاں پر آپ کو کریکیولر کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں out of the time which you are having in your school اور کریکیولر کو آپ کو ایکیڈیمکس کو کتنا دینا چاہیے پھر وہ پرائیمری لیولز پر آگے فائدہ کیا ہو رہا ہے بچے بلکل بچے کو فائدہ اور اس کی اگر چند مقصود کتابوں کے ہی اندر اس کو رکھ دیا جائے گا تو وہ ماشاءاللہ آپ کی طرح آکے حالات حاضرہ پر دنیا کی ہر چیز پر بات کیسے کرے گا یہ سب چیزیں بھی تو بتانی ہیں یہی چیزیں کتابوں کے اندر نہیں لکھی جا سکتی یہ تو اویرنیس دینی ہے بچے کو اس کو سکٹس میں پارٹیسپیٹ کر آکے اس کو پلیز میں پارٹیسپیٹ کر آکے اسے دنیا کی ساری اویرنیس دینی ہی ہے وہ بھی تو سکول کی ذمہ داری ہے کیا کچھ اس دنیا میں نہیں ہو رہا کس طرح آپ اس بچے کو ان چیزوں سے دور رکھ لیں گے اسے ایک سائنس کی کتاب کے اندر اور انگلیس کی کتاب کے اندر گھوماتے رہیں گے لیکن بیلنس بیلنس کی بہت ضرورت ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ بچے کی عمر کیا ہے اس کی کلاس کیا ہے کون سے لیول میں وہ پڑھ رہا ہے اس کو اب کتنا ویٹیش دینا ہے کو کری کیولر کو اور کتنا ویٹیش دینا ہے اکیڈیمکس کو اس کے ساتھ ساتھ جانا چاہیے جہاں وہ ویٹیش ڈسٹرپ ہوتا ہے تو ایک ایریہ تو ضرور پھر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے نہیں بلکل ڈسٹرپ تو ہوگا لیکن آج کے والدین جو ہیں میں والدین کی زیادہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ زہیسی بات ہے ان کے مسائل ہیں ان کی کچھ باتیں ہیں جو وہ اسکول مالکان کے سامنے یا اسکول کی انتظامیہ کی سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ باتیں میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا بچے کو فائدہ کیا ہونے والا ہے اس کا بچے کی زندگی میں اثر کیا پڑے گا کوئی اثر ان کو نظر نہیں آرہا تو مطلب آپ بتانا چاہیں کہ ان کو کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس سے اگر کبھی بھی کسی ایکٹیوٹی کے لیے سرکیلر جائے گا تو اس نے اس کا objective بھی لکھا ہوگا تو یہ ہر سکول کو معلوم ہونا چاہیے یا انتظامیہ کو یا management کو یا heads کو head of the schools کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی بھی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو اس کا objective کیا ہے اگر وہ objective آپ کو خود معلوم ہے تو آپ ڈیلیور کریں پیرنٹس کو جب آپ پیرنٹس کو ڈیلیور کریں گے تو ظاہرے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کسی ضرورت کیا ہے just for the sake of saying کہ ہم نے یہ کر لیا ہم نے یہ کر لیا اور facebook پہ ہمیں تصویریں لگانی ہیں ہمارے پاس یہ کچھ ہوا یہ کچھ ہوا یا social media پہ ہمیں لگانی ہیں ہمارا بچہ یہ کر رہے کر اس کے لیے نہ ہم کوئی چیز کرتے ہیں میں اپنے ادارے کی بات کر رہی ہوں اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے تو یہ objectives ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ goal کیا ہے اگر اس کا objective ایک سوال جو ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے class میں ایک class ہے اس کے اندر 25 بچے ہیں 30 بچے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں تو اس میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں کمزور ہے تو اس پر خاص توجہ کیسے دی جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے 35 بچوں میں کسی ایک پر توجہ دینا انتہائی مشکل ہے اور اگر اس کو توجہ کی ضرورت ہے تو اس کو توجہ کیسے دی جا سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ خلیل نینے تالوالا Education Valley کے schools Orchid School ہمارے پاس نہیں ہوتی اتنی strength پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں جہاں پر ہوتی ہے یا کچھ اچھے schools جن کو اچھے schools کہتے ہیں اور پھر بھی strengths آدھا ہے تو یقین ان کے staff کی training ایسی ہوتی ہے جہاں میں میں نے بھی ایسے schools میں بھی کام کیا ہے ان کے staff کی training ایسے ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ یا تو helper teachers ہوتے ہیں یا وہ groups میں divide کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ کس بچے کی کتنی نیٹ ہے ہم نے assessment for learning کی بات کری تھی وہ تو ہی individual learning student کی تو جب وہ individually ہر بچے کو assessment کرنے کے tools رکھتے ہیں موجود تو وہ اس کو evaluate بھی کر لیتے ہوں گے کہ کس بچے کے اندر کس چیز کی shortcoming سے ایک teacher کی اگر بات کر لی جائے کیونکہ teacher بھی انسان ہوتا ہے میں یہ بات مانتا ہوں وہ جھنجلا جاتا ہے غصے میں آ جاتا ہے یا بچے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو بچہ اپنے مسائل یا جس چیز پر اس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ان سے share کرنا ہی بند کر دیتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو پیار سے ہی پڑھایا جائے اس پر غصنا نہ کیا جائے اس بات کی بھی تو کچھ building ہونی چاہیے جی جی بالکل جیسے میں نے آپ سے کہا again balance کسی ایک طرح سے تو آپ کر نہیں سکتے کوئی ایک formula نہیں ہے آج کے بچے کے لیے پہلے کے بچے کے لیے اگر یہ formula تھا کہ ڈنڈے مار کے پڑھا لو تو آج وہ formula نہیں ہے آج کے بچے کے لیے کہہ لو کہ صرف اور صرف پیار کرتے رہو تو وہ بھی formula نہیں ہے صحیح نہ parents کے لیے ہے اور نہ ہی استاد کے لیے ہے دیکھیں ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں جو ماضی میں بھی ہوئی اور اب بھی ہوتی آ رہی ہے مطلب blackboard پہ لکھا جاتا ہے اور پھر بولا جاتا ہے کہ دس بار پوچھو میں دس بار سمجھاؤں گا بچہ ایک بار پوچھتا ہے تو استاد اس کو بولتا ہے کہ پہلے سمجھا رہا تو تب نہیں سمجھا تمہا تو اس سے بچہ جو اگلی بار پوچھنے ہی بن کر دیتا ہے تو استاد کو کیا اس بات سے باور نہیں کرانا چاہیے کہ دیکھیں اگر وہ پوچھ رہا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آیا اس لیے وہ پوچھ رہا ہے ورنہ بچہ پاگل تو نہیں ہے کہ وہ پوچھے گا بلکل یہ ہی تو training ہے teacher کی جو ہم نے teachers کے بارے میں بات کری اور میں نے اتنی لمبی آپ سے بات کری کہ I am hunting for the good teachers سمجھلا جاؤں گا تو مطلب اس چیز کیوں کیسے جو ہے وہ صدباب کیا جا سکتا ہے کوئی ایک محکمہ ایسا بنایا جا سکتا ہے کوئی ایک department یا کوئی ایک section ایسا بنایا جا سکتا ہے جس میں بچہ آکے اپنے مسائل بیان کر سکے کہ دیکھیں مجھے یہ مسئلہ ہے اب اس teacher کو بول دیں کہ مجھے یہ چیز سمجھا good teacher خالی good teacher یہ G.O.D. good نہیں ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے اور اس کے اندر ہے ہی patience سب سے بڑی چیز صحیح teacher کے اندر patience ہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے میں کرنے کے لیے ہاں پہ کیا آیا ہوں ظاہر ہے وہ بچے کو پڑھانے ہی آیا اور پڑھانے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس نے پڑھے نہیں لیا سمجھ نہیں لیا تو یہ تو teacher نے understand کرنا ہے ہاں اس کے لیے monitoring کی ضرورت ہے اس کے لیے inspection کی ضرورت ہے اس کے لیے training کی ضرورت ہے اور یہ تمام departments ہمارے schools میں موجود ہیں teachers کو monitor کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر کر رہے ہیں یا ان کی کارکردگی پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے بلکل کیا جاتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے انہیں wave forward بتایا جاتا ہے انہیں feet forward دیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے آگے بڑھیں ان کے ساتھ mutual understanding کے ساتھ ان کو بیٹھ کے بتایا جاتا ہے کہ good teacher is a teacher who is having the good students your student is your reflection جو بچے کو آتا ہے اس پہ teacher کو evaluate کیا جائے گا جو teacher کو آتا ہے اس پہ teacher کو evaluate نہیں کیا جائے گا صحیح دیکھیں کیونکہ ہم نے بھی پڑھا ہے چاہے university level ہو college level ہو ہمارے جو good teachers تھے ان کا رویہ ہمارے ساتھ تھوڑا سخت بھی تھا تھوڑا نرم بھی تھا وہ ہمارے ساتھ جاتے بھی تھے لیکن آج کے teachers کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو teachers میں نہیں کہتا ہے ایسا کہ یہ بالکل educated نہیں ہے بہت بڑی تعداد جو آئی ہے اس وقت teaching کے اندر ان کی جانب سے وہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جس کا شاید بچہ وہ رویہ deserve نہ کرتا ہے بالکل ایسا ہے تو اس کا صدباب کیسی کیا جا سکتا ہے اس کا صدباب مسلسل training ہے counseling ہے seminars ہیں conferences ہیں جس میں ہم بیٹھتے ہیں لیکن ہر school تو نہیں کر رہا نا جی ہر school نہیں کر رہا جو نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا لیکن بہت سارے کر بھی رہے ہیں صحیح خانو غیرت کو جگانے میں مسلسل تو وہاں پہ results اچھے آ رہے ہیں وہاں پہ بچہ اچھا ultimate product اچھے produce ہو رہی ہے وہ معاشرے کا وہ حصہ بن رہے ہیں جو معاشرے کو آگے لے کے جاتے ہیں positivity اس کے اندر دیتے ہیں student کو ہم اسی لئے بنا رہے ہیں اس کی تعلیم و تربیت اسی لئے دے رہے ہیں کہ ہماری society کا ایک positive member بنے تو positive member جب ہی بنے گا جب وہ positivity کو adopt کرے گا اپنے گھر سے اپنے school سے absorb کرے گا لیکن schools اگر میں غلط ہو سکتا ہوں شاید کہ schools جو ہیں وہ اپنی final product انہی بچوں کو تو نہیں مانتے جن کی percentage جو ہے وہ 95% سے زیادہ آتی بلکل بھی نہیں اچھا بلکل بھی نہیں میرا وہ student میرا product ہے جو society میں جا کے کوئی positivity دے enhance کرے اور پہلے positive member بنے society کا صحیح تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف academics میں ہی 95% ہو وہ character میں بھی 95% ہو سکتا ہے character building is one of the aims of our schooling system اچھا آخر میں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں ہر educationist نے یہ سوال ضرور پوچھنا ہوں کہ ایک قانون ہے کہ نجی schools کے اندر پانچ فیصد کی scholarship دی جاتی ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر والدین جو ہیں وہ فیصد support نہیں کر پاتے اب سرکاری سکول میں تو اپنے بچے کو ڈال نہیں سکتے کیونکہ ماں تو مویشی مندے میں یا پانی کا مسئلہ ہے یا پھر دیگر چھتے نہیں ہیں دیوارے نہیں ہیں تو کیا واقعی پانچ پرسنٹ کی جو ایک قانون موجود ہے اس پانچ پرسنٹ کے تحت بچوں کو scholarship دی جاتی ہے آپ مجھ سے میرے سکول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ دی جاتی ہے پانچ پرسنٹ scholarship ہنڈرڈ پرسنٹ دی جاری ہے اور اس پہ جیسے کہ جنیت خلی لینی دالوالا صاحب میرے ساتھ پرگرام میں موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مارکیٹنگ نہیں کی جاتی بلکل مارکیٹنگ کا مطلب ہے کہ ہم یہ تھوڑی بتائیں گے برابر میں بیٹھے والے بچے کو کہ اس والے بچے نے فریشپ آویل کر رہا ہے تو یہ تو ہم ایڈکیشنسٹ ہیں صحیح تو مطلب بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کون سا بچہ scholarship ہے اور کون سا بچہ اس سے بچے کا فیس پہ کر رہا ہے تو مطلب اس طرح کے بچے یا اس طرح کے والدین کو کیسے دھونڈا جاتا ہے جو واقعی deserve کرتا ہو بچہ کے واقعی یا تو اس کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کو scholarship دی جائے تو خود لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہے یہ سکول جس کا نام ایک این ایڈکیشن ویلی ہے خلیل لینے تال والا ایڈکیشن ویلی خلیل صاحب کے اپنے ویجن سے اور ان کے صاحبزادے جنیت خلیل صاحب کے اپنے ویجن سے کمیونٹی کا ایک بہت پارٹ اچھی طرح سے aware ہے وہ ان کو بھی جانتے ہیں وہ لوگ خود پہنچتے ہیں ان کو evaluate ہمارا monitoring cell ہے جو کرتا ہے کہ واقعی وہ deserve کرتے ہیں واقعی وہ بچہ standard تو میٹ کرے گا نا بچہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ میری ٹیسٹ کے اندر بالکل ہی zero marks لے رہا ہو اور بالکل ہی پڑھتا لکھتا ہی نہیں ہو اس کو کوئی interest ہی نہیں ہو پڑھائی سو میں کہوں کہ جی میں اس کو scholarship پہ لے لوں scholarship پہ آئے گا تو وہی جو پڑھنا چاہتا ہے جس کے parents پڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ afford نہیں کر سکتے اور یہ scholarship ہمارے پاس موجود ہیں کے ان اکیڈمی کے اندر اچھا بالکل موجود ہیں لیکن ایک چیز ہے جو کہ associations کے کچھ نمائندے پچھلے پرگرام میں میرے ساتھ موجود تھے انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ اگر پانچ پرسن کی scholarship دی جا رہی ہے تو اس پر direct trade school سے بھی کسی نہ کسی کی سفارش آ جاتی ہے اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو اوہ یقینا ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس کو سفارشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یا اداروں کے ساتھ جو مسائل ہیں مطلب ان کی طرف سے جو مسائل آتے ہیں اس کو فیس نہیں کرنا پڑتا ہے یہ کوئی بولے تو افسران کوئی ہڈلز create نہیں کرتے اگر ان کے بچے کو جو ہے یا ان کے سفارشی بچے کو scholarship نہ دی جائے الحمدللہ ایک strong group سے میرا تعلق ہے اور ایک strong educationist میں بھی ہوں جہاں پہ ضرورت ہے اس کے لیے ہمارے دروازے کھلیں اور جہاں پہ pressure ہے اس کو deal کرنا بہت شکریہ منیز نوشین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ایک بار پھر بڑی positive گفتگو ہوئی تعلیم کے حوالے سے تعلیمی نظام کے حوالے سے اور تعلیمی نظام میں بہتری کی گنجائش اب بھی موجود ہے اور جیسا کہ کیین اکیڈمی ایک بہترین facilities کے ساتھ ایک مکمل education infrastructure کے ساتھ اس وقت پاکستان میں بلکہ شہر کراچی میں موجود ہے جو کہ 26 اکڑ پر محیط یہ school ہے جس میں facilities ہیں اور facilities بھی بین الاقوامی طرز کی موجود ہیں swimming pool موجود ہے gym موجود ہے اور دیگر نسابی غیر نسابی سرگرمیاں وہاں پر ہو رہی ہیں 5% کی scholarship دی جاتی ہے کہ جو بچے بلکل deserve کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے school میں پڑھیں نسابی غیر نسابی سرگرمیوں میں اپنا لوہا منوائیں ان کو بقاعدہ 5% کی scholarship بلکل دی جاتی ہے اور جیسے کہ منیز نوشین صاحبہ نے فرمایا کہ سفارشیں آتی ہیں لیکن سفارشوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے صرف ان بچوں کو ہی بلکل compensate کیا جاتا ہے جو بچے deserve کرتے ہیں کہ اگر ان کے والدین اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ ان کی فیسز پے کر سکیں تو ان کی فیسز نہیں لی جاتی ان سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اگر وہ بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں تو scholarship کے ساتھ ان کو تعلیم فراہم کی جاتی ہے اور یہی پاکستان کے مستقبل کے میمار ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزمان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ